خان صاحب ایک ہی راستہ بتا رہے ہیں صاف اور شفاف انتخابات سلمان صاحب کیا خان صاحب کو مائنس کیا جا سکتا ہے سیاست میں سے دیکھیں میں کسی کو بھی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا اور اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدالتی طور پر لوگوں کو ناہل قرار دیا گیا کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی ظلفکارلی بھٹو کا جیوڈیشل مرڈر ہوا کیا آج بھٹو صاحب کا نام نہیں لیا جاتا پاکستان کی سیاست میں نواز شریف صاحب کو عدالتی طور پر ناہل کیا گیا کیا نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاسی حقیقت نہیں ہے تو بات یہ کہ کسی بھی سیاسی قیادت کو ناہل نہیں کیا جا سکتا لیکن دیکھنا یہ وہ خطرناک کیوں ہو رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں بڑے جلسے ہو رہے ہیں کوئی مقصد تو اس کا ہوگا تو ہمیں اس مقصد کو جانچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے دیکھیں بات یہ کہ اس وقت ان پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے وہ ہے قانونی محاذ پہ اس لیے آج میں ان کی تقریب سن لاتا ہے بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ پاکستان کے اندر کرپشن لوٹ مار بدنوانی اور یہ سالہ سال سے وہ یہ بات کرتے ہیں افسوس یہ کہ وہ کو اپنے ساڑھے تین سال کو مائنس کر دیتے ہیں بھئی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جن جن لوگوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی ہے آپ جو فلمیں چلا رہے ہیں مریم نواز کی نواز شریف کی کہ نواز شریف صاحب کا کیس گیا تھا آفشور کمپنیز پہ ان کے ایسٹس کے معاملات تھے اور انہیں ناہل کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے انہوں نے تنخواہ نہیں لی اور اکامہ پہ گیا ہے اس وقت جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ کیا ہیں اس وقت وہ ہیرے جوہرات والا ایشو ہے وہ جو گھڑییں بکی ہیں مارکیٹ کے اندر سولہ کرون لیا اور پھر اصل زر جمع کروایا گیا اس کے بعد توہینی عدالت کا کیس ہے اور یہ ہفتہ ان کے کیسز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے چھے تاریخ کو توہینی عدالت اپنا الیکشن کمیشن والے معاملات پر ممنوع فرنڈنگ کا کیس ہے سات تاریخ کو توشہ خانہ کا کیس ہے پھر وہ جو جو جیوڈیشل مجیسٹیٹ زیبا چودری اس کا کیس ہے میرا خیال ہے یہ قانونی محاصل پہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ خان صاحب پہ ایک بکلاہٹ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل نورٹ کاؤٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ وہی کورٹس ہیں اور باج ہے کہ جب کورٹس سے کوئی فیصلہ ہوگا اگر آپ ایک شخص کو جو پاکستان کا تین دفعہ پرائم نیسٹر رہا ہے اسے اکامے کی بنیاد پہ ناہل کر سکتے ہیں تو یہ بھی بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں بھی اربو روپے ممنوع فنڈنگ کیس میں کیا ہے اربو روپے تو آئے نا کمپنیز کے نام بھی آیا روز وہ کمپنیز کھل رہی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اس بات کہ میں سو فیصد خلاف ہوں کہ کسی شخص کو آپ ناہل کر کے اس کی سیاست کا خاتمہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے انجام پہ نہ پہنچائیں لیکن ان کیسز کو فیس کرنا پڑے گا اور یہ کیسز میں روز سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی دہشتگرد ہوں کتن وہ دہشتگرد نہیں ہے انہوں نے کوئی کلایشن کوف اٹھا کے کسی پہ وہ جو بات ہے دہشتگردی یہ دہشتگردی ایک کلاس ہے جس میں آپ کسی بھی حکومتی ذمہ دار پہ اور کسی بھی عدالتی معامل پہ جب آپ شاؤٹ کریں گے اسے دھمکی دیں گے یہ دہشتگردی اس قانون کے تحت وہ تو انہوں نے کی ہے دورے پاکستانی قوم نے دیکھا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل خطرہ انہیں اس وقت جو جلسے کر رہے ہیں وہ یہ ہے نہیں تو اچھی بات تھی کہ اس وقت تو بڑا امتیان لیڈرشپ کا سلاب زدہ علاقوں میں شروع ہوئے کہ وہاں جب لاکھوں لوگ آپ کے وہاں پر بیٹھے ہیں خوراک اضویات کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اصل تو مدد ان کی کرنی چاہیئے تھی اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پانچ ارب روپائے انہوں نے کٹھے کی ہیں اگلے ہفتے پھر ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں اچھی بات نہیں یہ ٹیلی تھون کرتے جائیں ٹیلی تھون کرنے پیسے جمع کرنا مقصد نہیں ہوتا جن کے نام پہ پیسے جمع کیے ہیں ان پر لگائے بھی جائے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ الیکٹنٹ ہیں لیکن وہ سیاسی جلسے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عدالتی محاذ کے بارے میں ان کا خود کہنا ہے کہ وہ عدالتوں کی اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان صاحب برس اقتدار کیسے آئے اگر نواز شریف صاحب کوٹ سے ناہل نہ ہوتے اگر وہ دوزار چودہ کا دھرنا سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا اہم بات یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے اب لانگ مارچ جو ہوگی وہ دوزار چودہ والی نہیں ہوگی اس وقت ایاز صاحب کو بہت بہتر پتا ہے کہ کون پیچھے تھے اور کون آگے تھے اب شاید وہ صورتحال نہ ہو لانگ مارچ پہ ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں لیکن بات ہے کہ اس وقت جو ان پہ اصل تلوار لکھت رہی ہے حضور جو توپ چلانی ہے ہمارے کندے حاضر ہیں حضور آپ کے کندے تو ہمیں بیسے بڑے ہمارے سارا انکھوں پہ ہیں تو بات ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک کے اندر انتخابات نہیں ہونے جا رہے بڑے جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قانونی مقدمات ہیں اور یہ مقدمات کوئی چھوٹے موٹے نہیں جس میں دیکھیں بات ہے تو یہ مقدمات کس حد تا خطرناک ہے یہ اس لیے آگے بڑھنا ہے مجھے بات ہے کہ آپ ان پہ جب ایک پرائیم میسٹر ایکس پرائیم میسٹر کو آپ نے عدالتی طور پر ناہل کیا ہے تو اب کوٹس کا فرض یہ ہے کہ وہی عدل و انصاف کے وہی پیمانے ہیں جو نواز شریف کے لیے تھے وہی پیمانے اب بہنے چاہیے اور عداروں کی عزت و تکرینگ تبھی بنے گی ٹھیک ہے نہیں تو پھر لادلہ لادلہ کی گردانت ہم سن رہے